یہاں کے اچھے اچھوں سے مہاں بی مار اچھے ہیں پیر اور جمعیرات کے دن جب آپ مسجد نبوی میں جائیں تو پکڑ پکڑ کے لوگ دسترخوان پہ لے کے جاتے ہیں روزہ کھلوانے کے لیے اور وہاں کوئی نہ کوئی عاشق کولے میں بیٹھا آنسو بہا رہا ہوتا ہے میں نے ایک عاشق کو دیکھا اور یہ شیر کہا جو یاد مصطفیٰ میں آنکھ سے بہتے رہے آنسو جو یاد مصطفیٰ میں آنکھ سے بہتے رہے آنسو ارے بہتے رہے آنسو او یا کوتو زملد سے ہزاروں بار اچھے ہیں او یا کوتو زملد سے ہزاروں بار اچھے ہیں پھر میں سوچتا ہوں میں اتنا گناہگار ہوں اتنے میں نے گناہ کیے ہیں میرا ہوگا کیا میری بخشش کیسے ہوگا مقتہ ذہن میں نہیں آرہا بہت گناہگار سچ کہتا بہت گناہگار میں نے جب یہ پہلا مصرہ کہا میں نے سوچا کہ روز حشر جب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا تو وہاں تو صرف جرم بتا کر سزا دی جائے گی جرم بتا کر سزا دی جائے گی کلام کی گنجائش نہیں ہے جو کچھ بھی گنجائش ہے اس دنیا میں تو دنیا کو سمجھ لو یہ آخرت کی کھیتی ہے تو میں نے سوچا کہ کیا انجام ہوگا پہلا مصرہ کہا شاید اسی طرح بخشش ہو اور تو کوئی راستہ نہیں مزا آجائے آمین مزا آجائے آمین تجھے جب سامنے رب کے تجھے جب سامنے رب کے نبی کہہ دے نبی کہہ دیں 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 کہ تیرے عشق کے اتوار اچھے ہیں مزا آجائے آمین تجھے جب سامنے رب کے نبی کہہ دیں کہ تیرے عشق کے اتوار اچھے ہیں نبی کہہ دیں کہ تیرے عشق کے اتوار اچھے ہیں مدینے کی بزا اچھی در و دیوار اچھے ہیں سبب یہ ہے میرے آقا میرے سرپار اچھے ہیں الحمدللہ بہتا بس سلاس بس سلام علیہ ملہ نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اثر بیعبد لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصار اللذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر صدق اللہ العزیز تمام تعریفیں اس خدا بزرگ برتر کی نظر کہ جس کی نظر کرم کا ذرہ ذرہ محتاج جس نے مخلوقات کو اپنی نعمتوں سے نہلایا جس نے مخلوقات کو اپنی نعمتوں سے نہلایا اور غم کی گھڑیوں میں اپنی یاد سے بھیلایا جو ایسا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہے اور کیوں نہ کہیں کہ ہم بے سہاروں کا ایک وہی تو سہارا ہے صد شکر اس کا جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے بہرہ ور کیا اور جس دین کو پسند فرمایا اسی دین میں ہم کو داخل فرمایا اور صد شکر اس کا کہ جس نے انسانیت پر رحم کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرمایا اور ہمیں ان کا امتی ٹھہرایا میں سر جھکا کر اس کی بارگہ میں اس کے احسانوں کا اظہار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں مجھے یہ مقام کہ آج شب میراج میں اس کے حبیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کروں اس کے عدل کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے فضل کے سبب ملا ہے بڑی توجہ چاہوں میاں صاحب اس کے عدل کی وجہ سے نہیں اس کے فضل کے سبب ملا ہے کیونکہ اگر وہ عدل کرتا تو میں آج ذکر کی مسنت پر نہ ہوتا بلکہ میرا ذکر عبرت کی اگر وہ عدل کرتا تو میں آج ذکر کی مسنت پر نہ ہوتا بلکہ میرا ذکر عبرت کی مسند میں ہوتا یہ اس کا کرم ہے جس نے ہمیں سمحال رکھا ہے ورنہ ہم نے تو اپنے دلوں میں وسوسوں کو پال رکھا ہے شکر اس رب العالمین کا جس نے مجھے اپنے حبیب سب سے پہلے تو اپنا اور پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس و معتر ذکر کرنے کی قوت گویائی بخشی اور آپ پر قوت سمات کے دروازے کھول دیئے اور آپ پر قوت سمات کے دروازے کھول دیئے کیونکہ کلام الہی کہتا ہے سور نحل اٹھتر نہیں آئیت واللہ اخرج من بتون امحات لا تعلم شیئ واجعل لکم السم وال افسار وال افدت لعل لکم تشکرون سور نحل اور اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ آزہ آتا کیے تا کہ تم شکر کرو تو شکر ادا کیجئے کہ رب نے وہ آنکھیں دیں جو آج شب محراج کے جلوے دیکھ رہی ہیں وہ سمات نصیف فرمائیں جن میں ازان و اقامت و تلاوت کی حلاوتیں گھن رہی ہیں وہ زبان مقدر چھہرائی جسے جاتا ہے اور وہ قلب بخشا جس میں اس کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا گھر ہے اب بات محبت کیا گئی میاں صاحب بات محبت کیا گئی تو سن لیجے کہ جب رشتہ محبت قائم ہو جاتا ہے جب رشتہ محبت قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس راہ میں سنگ باری ہے بھئی آذر نہیں ہے جب رشتہ محبت قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس راہ میں سنگ باری ہے تکالیف تکالیف مسائب ہیں آلام ہیں آرام کہا آرام کہا اس راہ پر چلو گے تو گھر بار لٹے گا اس